اسلام علیکم نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سنا مرزا پروگرام میں آج ہم کچھ اہم تری نشوز کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو اگلے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا وہ قومی اسیملی سے منظور تو ہو گیا تھا لیکن جو ہماری کمیٹی ہے سینٹ کی کمیٹی بڑھا ہے قانون و انصاف اس نے اس میں کچھ اور مزید بہتری کی گنجائش پیدا کی ہے اور اگر تو یہ جو اس میں چینجز ہیں وہ اگر آنے والے دنوں میں جل سے جل نہیں کر لی جاتی تو الیکشن کمیشن نے یہ انڈیا دے دیا ہے کہ پھر انتخابات دوہزار اٹھارہ میں وقت پر نہیں ہو سکے ہیں اسی سیگمنٹ میں ہم ایک اور اہم ترین خبر بھی اگلے الیکشن کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آگے چل کر بات کریں گے نی ایک سو بیس کی عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا کامیاب جلسہ بھی کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ووٹرز کو پی ٹی آئی کی طرف راغب کر سکیں کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور دونوں جانب سے جتنا زور آزمائی کی جاری ہے یہ الیکشن جیتنے کے لیے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس کے لیوہ بات کریں گے نیپ کی طرف سے جو سب سے پہلا اور امپورٹن سٹیپ تھا یہ تھا کہ ریفرنسز دائر کیے جائیں شریف فیملی نے جو ان کے حوالے سے ریفرنسز ہیں اور اس آگڑار صاحب کے حوالے سے جو ریفرنسز ہیں وہ بلاخر نیپ نے داخل تو کر دی ہیں لیکن ان پر اعتراضات بھی ہیں اور پھر یہ کہ ان کا ویٹیچ کتنا ہے کیا نیپ کو اپنے مقاصد حاصل ہو بھی سنگے یا پھر نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں روہنگیا کے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ اس اسیشو کے اوپر عالمی برادری بھی بولنا شروع ہو گئی ہے لیکن کیا ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان تمام واقعات کی نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی میڈیا میں رونمائی ہونے کے بعد کیا ان مسائل میں کچھ کمی آسکے گی یا پھر نہیں اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے میں ساتھ سینئر پولیٹیکل انیلس اظہار الحق صاحب اور خاور گمہ صاحب دونوں پینلس موجود ہیں اور اس کے علاوہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کبردل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنگ پر موجود ہیں کبردل شاہ صاحب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایک امپورٹن خبر ہے جو کہ اگلی الیکشن کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کر لیں اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں خاور صاحب آج آپ کے پاس کوئی بڑی امپورٹن خبر ہے اور میں چاہوں گی کہ پہلے اس پروگرام کے آغاز میں ہم یہ ذکر کریں کہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے آپ کے خیال میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو یہ ہیں کہ وہ وقت پہ ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کچھ مختلف پوائنٹ اس کے حوالے سے آج شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سینہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور ریلائیبل ریسورس کے تھوڑا اطلاعات میرے پاس آئی ہیں اس کے مطابق الیکشن آئندہ سال اپنے وقت پہ نہیں ہو رہے اس میں جو دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو مردم شماری کے اوپر پاکستانی تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے سکت قسم کے ان کے اوپر ان کا ایک ڈیفرنس آف اپینین ہے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگلے جو الیکشن ہیں وہ نئے سینسز کے تحت ہوں اس حوالے سے بھی بہت اہم چیلنج ہے حکومت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بل آپ نے ذکر کیا الیکشن بل کا ہے اس پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کنسینسز نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کو آلیڈی ریجیکٹ کر چکی ہے ابھی وہ بل سینٹ کے پاس ہے اگر اس میں چینجز ہوتی ہیں تو اس کو واپس آنا پڑے گا نیشنل اسمبلی میں اس میں دیری ہوگی اس پہ ٹائم بھی لگے گا اچھا اس پہ اور جو اب یہ حکومت یہ سوچ رہی ہے حکومت کے پاس حکومت کے پاس اظہار صاحب یہ اوپشن ہے کہ اگر کسی بھی وجہ پہ فرض کریں مردم شماری کا ایشو آ جاتا ہے تو حکومت کمر دلشاہ صاحب سے پوچھیں گے حکومت کے پاس یہ اوپشن ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کو ڈلے کر سکتی ہے اچھی آٹمی ہینے کے لیے تو گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے نوازشی صاحب کے جانے کے بعد کہ کوئی اس علاہ کی ڈلی ڈلنگ ٹیکٹس استعمال کی جائے تاکہ جتنا ٹائم مل سکے گین کر سکتے ہو وہ گین کیا جا سکے تو ازار صاحب آسے باقی آپ کے خیال میں کیا پریشن نہیں ہوگا اپوزشن کی طرف سے کہ جی ٹائم لی الیکشن ہونے چاہیں کیمپینز تو شروع کر چکی ہیں پولٹیکل پارٹی پریشر تو ہوگا ہو سکتا ہے لیکن جس طرح گھومن صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل ریزنز جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں ابھی یہ جو مردم شماری کا جھگڑا ہے مردم شماری کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپریل دوہزار اٹھارہ میں فائنل اپنا دیں گے ریزلٹ جو ہے مردم شماری کا صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقتوبت تک ملے تاکہ ہم حد بندیاں جو ہیں حلقہ ہائے انتخاب کی وہ ہم ان کو رینیو کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ خبر صحیح ہے جس کی اور لوجک اس میں لگتی بھی ہے کہ ظاہر ہے حکومت وقت چاہے گی کہ وہ پرولانگ کرے اور اپنا جو حکومت ہے اس کو وقت مدد کو اور مزید بڑھائے تو وہ تو دیویل جمپ اوور اٹھ تو خوش آمدید کہیں گے اس کو چب پھر یہ دیکھیں جو آپ نے ایک کہا کہ بہتری کی تجاویز تو سینٹ اس میں اصلاحات کے بل میں بہتری کی تجاویز تو نہیں لارہی ایک ان کا اعتراض ہے اس پر سٹیٹمنٹ آف ویلتھ ہنڈ لیابریٹیز پر اور دوسرا تعلیمی اصناد پر تو وہ تو وقت کو پیچھے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے جوت رہے ہیں تعلیمی اصناد کا کیوں جب آپ ہر جگہ پر اپنے فارم میں اپنے بائو ڈیٹا دیتے ہیں کوائف دیتے ہیں تعلیمی اصناد لکھتے ہیں تو کیا ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں ان کی تعلیمی اصناد اتنی کمزور ہیں کہ انہیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ تعلیمی اصناد وہ اپنا ذکر کریں کہ وہ کتنے پڑے لکھے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ لیابریٹیز اور سٹیٹمنٹ کیوں ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ جی اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے تو رکھا ہوا ہے دوسروں کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ کیا لیم ایکسکیوز ہے اس کا الیکشن کمیشن سے یا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے آپ اکاؤنٹ رکھے یا نہ رکھے جو قانون کے مطابق آپ نے لیابریٹیز اور ایسٹس اپنے شو کرنے ہیں جس نے ایسٹس ہوں گے اس حساب سے آپ کا بزنس بھی اس حساب سے کبردل شاہ صاحب آپ کی طرف اب آتے ہیں جو اہم ترین خبرتی خواہر نے جس سے شیئر کی کہ اگلے الیکشن ٹائم پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آرے الیکشن کمیشن کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو اصلاحات کا بل ہے وہ فوری طور پر اس کو پاس ہونا چاہیے دونوں ایوانوں سے آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ ٹائم لی پاس ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کو کتنا ٹائم مل جائے گا تیاری کرنے کے لیے پہلی بات تو ٹھیک ہے خواہر کبردل صاحب نے بھی بہت صحیح خبر دیا اور اسی طرح ازارالحق صاحب نے بھی اپنا پارٹیو پیش کر دیا ہمارا پارٹیو یہ ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کا بل جو قومی سبلیوں نے پیش کیا ہے اسے آئندہ انتخابات میں دھانلے روکنا بے قائدگی بے جاتگی کا کوئی راستہ نہیں بتایا گیا بلکہ راستہ کھول دیا گیا ہے اتنے زبردست طریقے سے کھولا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ میں اس قوم کے ساتھ جو انہوں نے مزاگ کیا ہے نواز شریف کی صاحب کا حکومت نے صورت اب تو اب تو یہ نئی حکومت آئی ہوئی ہے کہ آپ تو صبر نہیں کر سکتے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ایک سلف کنٹیٹ ڈاکومنٹس ہے اب سلف کنٹیٹ ڈاکومنٹس کا ہمارے دو مزد دوست سمجھتے ہیں کہ کتنا معنی ہیں اس کے اندر خوابر گورنمند صاحب کے پتہ ہے ڈان کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور اسی طرح آزار اللہ صاحب جو ہیں بڑے مشہور بیرکولیٹ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ سلف کنٹیٹ ڈاکومنٹس کی کتنی اہمیت ہے تو ہمارا کاغذات نامزدگی جو فارم جو اب موجودہ ابھی تو چل رہا ہے وہ وہ سلف کنٹیٹ ڈاکومنٹس اس کو فارق کر دیا اس کے اندر ایک لفت ہوتا ہے کہ میں اوث لیتا ہوں ڈیکلریشن ہوتا ہے اوث کا وہاں نکال کیا میں اقرار کرتا ہوں اقرار اوث میں زمینہ سمان کا فرق ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر میں آرٹیکل سکٹی ٹو سکٹی تھری کا میں بقیدہ اس کے مطابق میرا ہے کے مطابق میں اپنے پیپر جمع کر رہا ہوں وہ بھی نکال دیا نیچے لکھا ہوتا ہے میں نظریہ پاکستان کا حامی وہ بھی نکال دیا آخر میں لکھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم خاتم النبوت کے وہ بھی نکال دیا اسی طرح یہ سب چیزیں میں فارق کر کے وہ ویلت ٹیکس کا جو ہے جو ہوں ایف بی آر کا وہ فارق اٹیج کر دی اس میں مطلب ہی نہیں ہے ہمارا جو سیلف کنٹیٹ اس مطلب کا آپ کے فارق کنٹری میں آپ کو کتنے احساسیں ہیں ڈینک کے تھو کیسی آیا تمام ایک بڑا ایک اہم ڈاکومنٹ سب فارق کر دی اسی اسی کے بات کیا ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو اسی کارزات نامزدگی میں حقائق چھپانے پہ حالف کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو نہیل قرار دے دیا تھا وہ سب چیزیں نکال دی جو نواز شریفہ فٹ ہوئی تھی اب ان حالات کو دیکھتے ہیں ایک اور بات ہے کہ الیکشن کیمشن پاکستان کہہ رہا ہے جی میں آئندہ اندخابات کرانے کے لیے ہمیں نئے الیکشن لا چاہیے اس کے ساتھ الیکشن لا میں ریٹرننگ آفیسر کو اتنے اختیارات دے دیا گئے ہیں کہ الیکشن کیمشن پاکستان بے بس ہے ضابطہ اخلاق کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئے کہ آپ کی کوئی اخلاف ورزی کریں تو ہم سزا کیسے دیں کیا قانون کریں وہ بھی کوئی ذکر نہیں ہیں کمر صاحب اس پہ اس پہ بعد میں دوبارہ بھی آتے ہیں اس بل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو خبر میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں جو جو عوامل جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ازار صاحب نے بھی کہا کہ کوئی لوجیکل سنس تو بنتی ہے تو حکومت کون سی وہ قانونی شیک ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اور کتنا ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتی ہے وہ اس میں ہے ایک اس میں آرٹیکل دو سو چونتیس ہے غالباً ہاں دو سو چونتیس آرٹیکل ہے امرجنسی والا جو آرٹیکل ہے ہمارا اس کے نیچے انہوں نے کوئی آٹھویں نویں جو لائے رہے سب زہلی سیکشن وہ چکے سے ایک انہوں نے اٹھارویں امینٹمنٹ میں ایک شامل کر دی کہ اگر انوائیڈبل سرکمسٹنسی پیدا ہو جائیں حالات ایسے نہ ہو تو ہم اس کو ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بڑی خاموشی سے اٹھارویں امینٹمنٹ میں انہوں کی پہلے نہیں تھے یہ یہ اٹھارویں امینٹمنٹ کی میں لیکن اس کے لیے بڑے ہمارے ملک میں جو ہے ایک قسم کا حالات ٹھیک نہیں بنیں گے ہمارا پوائنٹ فی یہ ہوگا اگر آپ نے ملتوی کر رہے ہیں تو اب تیس مائی کو یہ گورنمنٹ ڈزالف ہو جائے پورے پانچ سال پوری کرنے کے بعد اب اگر کوئی تین مینے چار مینے بڑھتے ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا اس پیرڈ کو لے اس عرصے میں آپ کی حلقہ بندی بھی ہو جائے اور جو جو معاملات ہیں وہ تیہ ہو جائے لیکن موجودہ حکومت تو قوت دلشاد صاحب یہ جو آپ کی تجویز آپ فرما رہے ہیں یہ بڑی لوجیکل ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا وہ تو یہ ہوگا جب زہر ہے کہ جب یہ تیس مائی کوئی اسمبلی ڈزالف ہو جائے گی اور کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ آنے کے بعد پھر سپرم کورٹ آف پاکستان میں ریفے جائے گا کہ جی حلقہ بندیوں کے بغیر آئندہ انتخابات جو بے مینے ہیں کیونکہ جیسے اپنے گھنٹ صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ بقیدہ چیف جسٹس پاکستان آنور زہی جمالی کے ریمارس ہے کہ نئی حلقہ بندی کے بغیر آگر انتخابات کرائے تو مزاق ہوں گے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا پینٹ کو لے کر سپرم کورٹ میں جائے گی نگران حکومت تو وہ ایکسٹینٹ چھ مینے کر سکتی ہے اور اس کے لئے کا راستہ بن جائے گا ایک مختصے سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ صوبے جو دو ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جو مردم شماری کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اکتوبر تک ان کے حوالے کر دیا جائے آپ کے خیال میں پریکٹیکلی کیا جو مردم شماری کے سٹیٹس ہیں ان کو بیس کرتے ہوئے اگلا الیکشن ہو بھی پائے گا پریکٹیکل گراؤنڈ پر یا پھر نہیں نہیں مردم شماری تو بہت بڑی جال سازی ہوئی ہے اس مردم شماری میں تو یہ حکومت ہے بس اس حکومت کی بیس ہی ٹیمپرنگ ہے اس کی جو خمیر اٹھا رہا ہے اس کا اٹھا اٹھا ٹیمپرنگ کرنے کا ہے انتخابات بھی ٹیمپرنگ ہوئے ہیں دو ہزار تیرہ کے وہ بھی پتا ہے ہمیں اسی طرح اور سارے معاملہ اب یہ مردم شماری کا بڑا اہم معاملہ ہے یہ بھی ٹیمپرنگ ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی لا بنے وہ بھی ٹیمپرڈ ہوئے ہیں اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شماری جو ہے یہ سپرونگ کوٹ میں کیس چلا گیا ہے ہمارے صوبے بقیدہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اور بقیدہ متعدہ کوئی معاملہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے تو یہ سپرونگ کوٹ میں چلا گیا معاملہ تو یہ آگے تک جائے گا یہ اپریل تک معاملے تیہ نہیں ہوں گے اس نئے سرے سے اس کی نظر سانی کی جائے گی ڈیڑھ کروڑا بادی غیب کر دی خور کوئی پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ سینسز کے بارے میں رپورٹ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگنون کیونکہ لیکن جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس اطلاع یہی ہیں کہ ان کے آپس میں روابت آئے ہیں اور اچھے خاصے ہیں تو سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اکثریت ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان مسلم لگنون کی تو اگر ان کا کسی لیول پہ آپس میں گھٹ شوڑ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ساری انہوں نے جو قانونی موش غافی ہیں وہ اٹھارویں ترمیم کے طرح رکھے ہوئی ہیں ہمارے محترم جو چیرمن سینٹ جو ہیں اس کے وہ آپ کو پتا ہوں آرکیٹیکٹ آرکیٹیکٹ ہیں تو یہ تو پھر کریں گے تو اس کو روکنے والا کون ہوگا نہیں زیارہ کہ اگر ملک میں کا حالات جیسے دیکھنا اب اگر نیب نے بھی اگر صحیح معنی میں چھے چھے ماہ دیئے گئے ہیں پہلے سیبرم کورٹ پاکستان نے ہاتھ نرم رکھا چھے ماہ نہیں دینا چاہیے تھے تین زیادہ تین میں نے اور چھے ہفتے کے بجائے چار ہفتے دینا چاہیے تھے براہ نرم ہاتھ رکھا اس کا نتیجہ بھگتے ہیں لوگ اب معاملہ یہ ہوگا اگر اس عرصے میں ان کو سزا ہو گئی تو پھر تزارہ سایہ تمام معاملے پڑھ جائیں گے پھر تمام سیاسی مدر تہہ تبدیل ہو جائیں گے اگر صحیح مینوں میں نیک نیتی کے ساتھ ان کے مقدمات نیب نے جو ہے اٹھائے اور سیبرم کورٹ پاکستان بھی نگرانی کرتی رہے لیکن اگر یہ نہ ہو سکا اور سینٹ میں آ گیا تو پھر سینٹ بہت زبردست حکمت عملی ہے نواز شیر صاحب کی وہ پرویج رشید کو بنائیں گے چیرمن سینٹ تاکہ آرمیہ کا ساتھ ان کے ماجرہ شروع ہوتے رہے جسے آج کل یہ چھوڑت رہتے ہیں رضا ربان چھوڑت رہتے ہیں آرمی کے بارے کورٹ صاحب سیاسی اسیوز کے اپر بھی خاصی آپ ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں اچھا ازار صاحب میں آپ سے بھی تھوڑا کومنٹ لینا چاہوں گی وقت تھوڑا کم ہے کہ کیا اس جو اگلی امنمنٹس ہوں گی آرٹیکل باسٹ تریسٹ بھی کہیں نیگوسیشن چل رہی ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی کہ اس پر بھی کچھ بات چیت ہوئے سے آپ کے خیال میں بالکل چل رہی ہے اور ان کا سب سے بڑی جو وجہ ہے بار بار کوشش کرنے کی زرداری صاحب کو ساتھ رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے آدمی ان کے پاس بھیجے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ناہلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانچ سال سے کم کریں پانچ سال سے کم کرنے کی ان کی مراد ایک مہینہ ہے یا چار سال ہے کمر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ الیکشن کمیشن میں رہے ہیں اس کے قوانین کو سمجھتے ہیں اور اس کا جو مزاج ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں ون ٹوئنٹی اے میں جتنی دھاندلی اس روئے زمین پر ممکن ہے وہ ہو رہی ہے پوری پنجاب گورنمنٹ پوری وفاقی حکومت جو ہے وہ دخترے نیک اختر کے قدموں میں ہے اور اس کی مدد مساعدت کر رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی تو الیکشن کمیشن کی یہ جو نزدیک کی نظر کمزور ہے اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا تو وہ کسی آئی سپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا تھا کہ وہ یہ اپنی بسارت جو اصل میں بصیرت کی کمی ہے اس کو دور کرے یہ آپ درست فرمارے ہیں اور ہم یہ تقریبا دو تین دنوں سے مسلسل اسی بھی بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا کمیشن وہ پہلی مرتبہ ضابطہ اخلاق کے بارے میں بے وسیع کا مجارہ کر رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں چوری شجاہ صاحب جو مسلم لیگ ہے انہوں نے ایک بہت بڑا اشتہار جو ہے وہ بے نظیر بٹو صاحبہ کے بارے میں چھاو دیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے آیٹمی راز کے بارے باتیں لکھی ہیں انہوں جب پروٹیسٹ کیا اور ہمارے پاس ریفرنس ہایا ضابطہ اخلاق کے بارے میں تو اس وقت کے جو تھے چیف الیکشن کمیشنر قاضی فارغ صاحب نے طلب کر لیا چوری شجاہت کو مشاہد حسین کو پرویج علائی کو سب کو طلب کر لیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں اگر اپنا معجرت نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایلیکشن کا حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا آپ یقین کریں کہ انہوں نے لطیف خوصہ تھا شریر رحمان پیٹیوہ تھی کبر زمان کہہ رہا تھے ان کے سامنے انہوں نے معافی مانگی معافی رائٹنگ میں دیا کہ صرف ہمیں معاف کر دے ہم ایندہ یہ کام نہیں کریں گے جب انہوں نے معاف کیا یعنی ون ٹوئنٹی ٹو میں بھی بہت زیادہ وائلیشن لیکن نہیں یہ تھی ہو رہا ہے کہ پنجاب میں تو بقیدہ وزیر آلد حکم جاری کیا ہے کہ آپ نے زابطہ اخلاق پر پروانی کرنی نظر انداز کر دے نوٹ بھیجتے رہیں گے آپ جواب دیتے رہیں گے بعد میں آپ نے ایک دور کرنا ہے جو چیف الیکشن کمیشنر اور جو پروینشل الیکشن کمیشنر ان کا اپوائنمنٹ کا طریقہ تو یہی ہے جو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں وہاں پر پروینس کے اندر اپوزیشن مل کے بناتی ہیں ان کو تو اگر یہ اسی طریقے سے ان کی اپوائنمنٹ ہوتی رہے گی تو کہاں کی ایٹانومی اور کہاں کا فری اینڈ فیر الیکشن تو کون سا بہترین طریقہ ہے جس کے لیے یہ لوگ کی اپوائنمنٹ ہو رہا ہم امید کرنے کے ہمارے ملک کے اندر الیکشن صاف اور شفاف ہوں اس میں سب سے بات گھمر صاحب میں آرج کر دوں یہ ہمارے میمبر الیکشن کمیشن الہیدہ ہیں اور سبائی الیکشن کمیشن الہیدہ ہیں سبائی الیکشن کمیشن جو ہیں یہ ہمارے الیکشن کمیشن کی سرویس کے آدمی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے میمبر جیسے آپ نے فرمایا وہ بقیدہ جو ہماری جوڈیشنل کمیٹی بنتی ہے پارلی مینی کمیٹی ان کے ذریعے ان کا تقرق کی جاتے ہیں وہ سیاسی بنیاد اپکی جاتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اٹھاروی امینمنٹ کے بعد ایک سیاسی اپائنمنٹیں ہو گئی ہیں چیف الیکشن کمیشن اور میمبر الیکشن کمیشن اس کے حال سے یہ انہوں نے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا کہ ہم نئے سیرے سے کراستہ نکالیں وہی پرونہ طریقہ اختیار کیا اس میں تمام سیاسی پارٹی شامل لگے انہوں نے بھی اس کے بارے بغور نہیں کیا یہ واقعہ ہے اس کے بعد اٹھاروی امینمنٹ کے بعد ایک سیاسی ادارہ بن گیا ہے کیونکہ وہ مختلف پارٹیوں کا محتاج ہے جنہوں نے ان کو اپائنٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا مستقبل روشن ہے بہت روشن ہے یہ تو رضا ربائی صاحب کی بڑی مربانی ہے جنہوں نے اٹھاروی مینٹمنٹ بنائیے بہت شکریہ کبردل شاہد صاحب صاحبی سیکٹری ایلیکشن کمیشن نمار صاحب موجود ہے جس طرح آپ اینے ون ٹوئنٹی کی بات خبر صاحب بھی کریں ازارت صاحب بھی کریں کبردل شاہد صاحب نے بھی کہا ہے کہ بے تہاشا وائلیشن ہو رہی ہے لیکن اس حلقے کے اندر جتنا پریشن نون لیگ کے اوپر اس وقت موجود ہے جس طرح مریم نواز صاحب کیمپیننگ کر رہی ہیں نو ڈاؤٹ یہ بڑا خطرہ ضرور ہے ان کے لیے کہ کہیں پی ٹی آئے کامیاب نہ ہو جائے امران خان صاحب نے آج بڑا ایک سکسیسفل قسم کا شو بھی کیا وہاں پہ جلسہ بھی کیا اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اینے ایک سو بیس ایک ایسا سیاسی مارکہ بن چکا ہے پی ٹی آئے اور نون لیگ کے مابین کے اب دونوں طرف سے پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے امران خان صاحب نے آج جلسہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیمپینز کر رہی ہیں لیکن جو اصل جن کی جو کہنا چاہیے پریزنس ہونی چاہیے تھی میہ نواز شریف صاحب کی اپنی اہلیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ دس سپٹیمبر کا اپنا جو جلسہ ہے اپنے بات کا وہ منسوخ کر چکے ہیں ازار صاحب یہ فرمائے گا کہ اپنی بیگم کو اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے میہ نواز شریف صاحب این اے 120 میں آخر نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں جب وہ تشریف لے گئے تھے تو جو جاننے والے ہیں اور جو میہ صاحب کو سمجھتے ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا ماں تھا اسی وقت تھنکا تھا اور یہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ فلان تاریخ کو آئیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اس کا کوئی امکان نہیں تھا اب جو وہ باہر تشریف اب جو وہ باہر تشریف لے گئے ہیں تو وہ اپنی بیگم صاحبہ بہانہ ہے آپ کے خیال میں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں گئے یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے وہاں جا کر یہ کسی اور چیز کی تیاری کر رہے ہیں اور جہاں تک کچھ واقف حیال لوگوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریفرنسز بغیرہ کے سامنے جو پیشیاں ہیں اور جو ایک آگے پندورا بکس کھلنے والا ہے اور جس کے بارے میں سب حضرات یہی پر امید ہیں کہ چونکہ اس میں جی ای ٹی بھی انوالو ہے اور ایک جج صاحب بھی انوالو ہیں تو اس میں سے کچھ ضرور کوئی کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت جلدی واپس آئیں گے اور رہا ون ٹوئنٹی اے کا تو عبران خان صاحب پورا زور تو لگا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کل عصد عمر صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ پوری وفاقی حکومت اور پوری پنجاب حکومت کے سامنے پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے بلکل صحیح کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو رہے گا اچھا خوابر آپ بتائیں کہ میاں نواز صریف صاحب دس سپتمبر کو بھی نہیں آ رہے ایپٹ آباد کی عوامی مہم بھی اپنی انہوں نے کیانسل کر دی ہے اصل وجہ کیا ان کی اہلیہ کی تیمارداری ہے یا پھر واقعی جس طرح اظہار صاحب کہہ رہے ہیں بلکل عزار صاحب کی انفرمیشن ٹھیک ہے لندن میں ان کی ملاقاتیں کافی لوگوں سے ہو رہی ہیں پاکستان میں جب بھی بڑی سیاسی تبدیلی ہوتی ہے کوئی ملٹری اسٹیابلشنمنٹ اور ہمارے پولیٹیشنز کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جو ہمارے چونکہ یہ باہر کی امداز سے آتے ہیں باہر کی امداز سے جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ نوازشی صاحب کو کون لے کے گیا جب کو ہوا تھا اس کے بعد پھر وہ واپس آئے بینیزیر بٹو صاحبہ کا نرو تو آج کل بھی نرو کے اسی طرح کی کوئی ملتی یلتی چیزیں چل رہی ہیں اظہار صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ اب پریشانی کافی زیادہ ہے دیکھیں تھوڑے سی کنیکشن کریں تھوڑے دوٹس ملانے کی ضرورت ہے کل جس طرح ہم نے ذکر کیا ہمارے ساتھ آسد عمر صاحب سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور بڑی جلدی جانا ہے ہماری اقتصادی حالت بڑی خراب ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہاں سے پھر امریکن کنیکشن آ جائے گا اگر وہاں امریکن پھر اپنی کچھ بات ہم سے کریں گے اب جب نوازشریف صاحب بھی ادھر رابطے میں ہیں کچھ امریکن لوگوں سے ملاقاتیں بھی ان کی لندن کے اندر ہوئی ہیں پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کے لوگ بھی لوگوں سے مل رہے ہیں آج ہی ایسن اقبال صاحب کی برٹش ہائی کمیشنر سے ملاقات ہوئی ہے سٹیٹپن بھی پھر انہوں نے جاری کیا ہے exactly تو کافی زیادہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے میں یہ پوستہ چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے نرو والی مثال دی اس کا مطلب یہ کہ نرو کس کے مابین ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کئی نہ کئی دونوں بینفٹ لے رہی ہیں دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز حرفے آخر تو نہیں ہوتا ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے نواز شریف صاحب پوری کوشش کے انہوں نے کی کہ زرداری صاحب کے ساتھ بات ہو جائے زرداری صاحب ابھی تک ان کو مل نہیں رہے ابھی تک وہ ہارٹ بارگین کی باتیں چل رہی ہیں جو انٹرنیشنل ان کے سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ باتید کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی سپریم کورٹ کے ڈسین آنے کے بعد ان کی سیاست آلموس ختم ہو چکی ہے ان کے اوپر بین لگ چکا ہے یہ ریفرینسز اگر اچھی طرح جس طرح ازار صاحب نے ذکر کیا ان پر اوپر ایک ڈسین میکنگ ہو جاتی ہے تو اور مشکلات بڑھیں گی تو وہ کچھ درمیانی راستہ ڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی وہاں پہ گئے ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں اب آنے والے دنوں کے اندر اس کے جو کنٹورز ہیں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے اچھا ازار صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گی کی سٹرگل کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیا نون لیگ کے اندر رہتے ہوئے بھی چوہ دنیسار صاحب ایسا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں آگے آنے والی ممکنہ اس سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گومن صاحب نے جو بڑی پرٹیننٹ اور ٹو دو پوائنٹ باتیں کی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت میدان میں ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک نون لیگ ہے اچھا اب دونوں کے مفادات یقصہ ہیں دونوں کو ایک دشمن نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی جو ایک کامن خطرہ ہے دشمن ہے اور وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے ان کے احساس اجاد کے حوالے سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اندرون خانہ اتحاد کی باتیں نہ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے میدان چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو موقع دیں کہ پہلے وہ ایک سے الگ نمٹے اور دوسری سے الگ نمٹے تو لندن میں ایک کھچڑی پک رہی ہے اس میں بیعت وقت جس طرح انہوں نے کہا کہ جو حکام ہیں اس وقت روح زمین کے ڈیسیجن میکرز ہیں امریکنز ہیں پھر اس کے بعد ان کا جو بقول کسے وہ جو اوکیانوس سے اس طرف ان کا جو پوڑل ہے برطانیہ وہ اس کے ساتھ پھر ادھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایک تاسک وہ جاتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کو بھی دے گئے تھے وہ بھی زہر زمین مصروف ہیں تو کچھ نکچ یہ کر کے رہیں گے چودین صاحب والے پوائنٹ پر سر آجائے چودین صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ نون لیگ میں ہوتے ہوئے وہ نون لیگ میں ہیں بھی اور وہ نون لیگ میں نہیں بھی ہیں ایک قدم ان کا باہر ہے اور ایک قدم ان کا اندر ہے اور میاں نواز شریف کے علاوہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اب ان کی شروع سے ہی یہ ان کے ساتھ چل رہی تھی تھوڑی سی پرخواش آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس کا بہت زیادہ انتظار تھا اور جس میں سے بہت کم چیزیں نکلیں اس میں بھی انہوں نے مریم نواز کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات صحیح کی ہے کہ مریم نواز کی حیثیت سوائے نواز شریف کی بیٹی کے کیا ہے الیکٹڈ وہ نہیں ہیں پارٹی کا کوئی اہدہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی سرکاری ملازمت ان کے پاس نہیں ہے تو سوائے اس منصب کے کہ وہ شہزادی ہیں اور تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے بلاول صاحب بھی اسی کرائیٹیریا پھر تو وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کے پاس ان کی پروفائل میں بھی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے لیکن اس وقت پیش مندر پر تو مریم شاہی بلاول کو دیکھیں انہوں نے جو بھی ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے تھوڑا سا میرے ایک پرسنل ذاتی ایکسپیرینس بتا دوں کچھ عرصہ پہلے میری چورن عصار صاحب سے ملاقات ہوئی کسیشو کو بارے میں ان سے میں نے ٹائم مانگا وان آن وان ان کے ساتھ کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی اور وہاں پہ عصار صاحب یہ مریم صاحبہ کے بارے میں بھی میں نے سوال ان سے پوچھا تو وہ آگے سے وہ ہنس پڑے اور میں نے پوچھایا کہ جی وہ کس حیثیت میں پرائمیسٹر آفیس میں میٹنگز کرتے ہیں تو جواب تو نہیں دیا لیکن ان کے نہ کہنے کے باوجود بھی جو ساری سٹوری مجھے سمجھ آگئی کہ آپ کیا کریں وہ پرائمیسٹر صاحب کی سابزادی ہیں اور ساری کی ساری حکومت ان کی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں اچھے سے ویسے کتنا بڑا علمی ہے کہ مریم صاحبہ خود انوالو ہونا چاہتی ہیں اور نواز شریف صاحب لوگ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں اور رزرداری صاحب کو پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ نہ کریں اور بلاو اس صاحب کو اچھے یہ ایک سوال میں بہت دفعہ اپنے پروگرام میں بھی اپنے کولم میں بھی میں نے یہ ریز کیا ہے کہ کیا وجہ ہے اظہار صاحب آپ کی اگر سمجھ میں آتا ہے ضرور مجھے بتائیے گا کہ پارٹی ان کی اپنی ہے گھر کی پارٹی ہے اور اس میں ان کو کوئی عوضہ دے دیں کوئی رزرگ میں نے بنا دیں کوئی پارٹی کے اندر جانے سکتے ہیں کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کوئی عام عوضہ نہیں لینا چاہتی وہ جو عوضہ لینا چاہتی ہیں پہلے وہ تو ان کے والد صاحب کے پاس تھا اور وہ تو پریکٹیکلی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں یا پارٹی کی چیف ایکزیکٹیف بننا چاہتی ہیں چیئرمین وہ بہت اونچے پیڈسٹر وہ تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر وہ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگی صاحب کے لیے بھی تو قربانی دی نا خوشی شاہ صاحب نیرہ زاربانی صاحب نے تو ان کے لیے کیوں نہیں دے سکتے وہ کوئی ایسا عوضہ لینا چاہتی ہیں کہ جس طرح ایک پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا آپ نے وہ فلمی یاسوسی فلمیں دیکھئے نے اس میں ایک آدمی کا چہرہ نظر نہیں آتا اور اس کی گود میں بلی ہوتی ہے جس پر وہ ہاتھ پیٹتا ہے جو مافیا کا باس ہوتا ہے یہ لنن گئی تھی ان کے ہاندان کے سارے افراد پتہ لینے کے لیے گئے تھے یہ پرائم میسٹر آفس میں رہی تھی یہ باہر کے ڈکنیٹریز کو ریسیب کرتی تھی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی شیوہ پریکٹیکلی پرائم مینسٹر چلے سے لیکن اگر کوئی کیپیبل ہے ان کو موقع مل رہا ہے تو لوگوں کو بھی شاید آزمانہ چاہیے خاص طرح جو نون لیگ کا ووڈ بینک ہے وہ تو مریم صاحبہ کو بڑی حتمک ویلکم کر رہا ہے ان ایک سو بیس میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بڑا امتحان اب نون لیگ کے لیے جو نیپ کے ریفرنسز ہیں وہ بھی آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں کس حتہ کیے کڑا امتحان ہوں گے اس پر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پر خوش آمدید کہتے ہیں نیپ کی طرف سے جو ریفرنسز تیار کیے گئے تھے وہ احتساب عدالت میں دائر بھی کر دیے گئے ہیں یقین ہے نون لیگ نے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوگی لیکن جو بوٹنم لائن ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی کہ نہ اساقڈار صاحب اور نہ ہی شریف فیملی ان ریفرنسز کے لیے اس وقت تک نیپ میں پیش ہونے جائیں گے جب تک کہ سپریم کورٹ سے جو انہوں نے ریویو پیٹیشنز دائر کی ہیں ان کا کوئی جواب نہ آ جائے ازار صاحب آپ کے خیال میں بودر کرے گی شریف فیملی کے ان ریفرنسز کا جواب دیا جائے یا جس طرح وہ کہتے آ رہے ہیں کافی دنوں سے کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آ جاتا تب تک ہم کوئی جواب نہیں دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا ان ریفرنسز کا دیکھیں ریفرنسز یہ تو فیصلہ اب احتساب عدالت کرے گی یہ انہوں نے تو نہیں کرنا کیونکہ یہ پہلے جب نیب نے بلایا تو وہاں تو انہوں نے یہ کیا اپشن لیا کہ ہم نہیں آئے گے لیکن اگر احتساب عدالت بلاتی ہے گھومن صاحب تو پھر تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن دیکھیں ریفرنسز جو ہوئے ہیں اور اس میں سولہ باکسز جو لیے گئے ہیں ایویڈنسز کے اور کاؤزات کے تو اس کے بارے میں دو سکول آف تھاٹ ہیں ایک سکول آف تھاٹ گھومن صاحب کا ہے اور ایک سکول آف تھاٹ میرا ہے اچھا جو گھومن صاحب کا سکول آف تھاٹ ہے سکول کم ہے اور تھاٹ زیادہ ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ ان کے فیکچر کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں صرف وہ خبر تو خاور صاحب سے ہم سنیں گے جو بڑی سگنیفکنٹ ہیں دوسرا یہ ہے کہ نیب کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے اور میں نے اس دن بھی ارز کیا تھا کہ کوئی مثار ایسی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیشن کو سزا ملی ہو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کو پیش کرنا سولہ باکسز ہیں یا سولہ ہزار باکسز ہیں سوال تو یہ ہے کہ ان کے اندر سسٹینیبیلٹی کتنی ہے وہ کتنے مضبوط ہیں ایویڈنسز ابھی آج کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ریجسٹرار ہیں نیب کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایویڈنسز ان کو آپ دوبارہ تیار کریں تو اب اگر جا کر وہاں یہ سارا سولہ باکسز کاغذی شیر نکلتے ہیں اور ان میں سے کچھ نہیں نکلتا تو میں نہیں سمجھتا میں اس ان لوگوں کے ساتھ ہوں اس گروہ میں شامل ہوں جو نیب کے ریفرنسز کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے چلے امید پر دنیا قائم ہے خواہ آپ تو خیر نیب کی یہ یہ کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اس کی پرفارمنس کو لیکن زرداری صاحب کے کیس پہ جو ہوا تھا جو لاسٹ ریفرنس جو کلیر ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو تصدیق شدہ نہیں ہے نیب کی پرفارمنس کو بلکل اپریشیٹ نہیں کیا میں نے اپریشیٹ کیا سپریم کورٹ اور جی ایٹی کی پرفارمنس کو ابھی چونکہ مونیٹرنگ جج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر تو اس لحاظ سے مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا اظہار صاحب کی بات یہاں تک بلکل سولہ آنے کھری ہے کہ اگر نیب کچھ نہیں کرنا چاہے گا تو عدالت نیب عدالت کیا کرے گی جو آپ نے زرداری صاحب کہا نیب کے اندر ایک پرسیکیوشن کا پورا فل فلیچ دپارٹمنٹ ہے جس کو پرسیکیوٹر جس کا ایک جنرل ہوتا ہے آپ اظہار صاحب آپ نے سوال کیا تھا پرسیکیوٹر جنرل کو جو پریزیڈنٹ پوائنٹ کرتا ہے نیب چیئرمن کی مشورے کے بعد اس کے بعد جو لیگل اسسٹنٹ جو ہے وہ دیتا ہے نیب چیئرمن کو اور اس کا تین سال کیٹینیور ہے اور وہ نیب چیئرمن کے اے سچ ماتحیت نہیں اے سچ ماتحیت نہیں ہوتا انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں سے بڑھ دیا تھا ابھی بھی یہ لوگ ہیں سارے من پسند جو پرسیکیوشن دپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے نیب کے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہے لہٰذا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس لیول کا پرسیکیوشن نہ کی جائے کہ کہیں ان کو ان کے نزدیک خدا رہا سا سزا آپ کچھ ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ کونٹنٹ آپ کے پاس تھا کہ وہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں ہمارے جو اب یہ ہے کہ جو نیب چیرمین وہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سیئی اس کے بعد جو پرسیکیوشن جنرل وہ فرسٹ ویک آف نومبر میں ہو رہے ہیں اسے بھی سب سے اہمیت کی جو خبر ہے اظہار صاحب جو ایڈمن جج ہیں کونٹیبلیڈی کوٹس کے راول پرنڈ اسلامباد کی چھے کونٹیبلیڈی کوٹس کو جو کو لوک آفٹر کرتے ہیں جو جنہوں نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کونسا ریفرنس کس جج کے پاس جائے گا راجہ اخلاس صاحب وہ بھی پہلے نومبر پہلی اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو کافی زیادہ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں جہاں تک بات آئی نیب چیرمین کے فیوچر کے بارے میں تو وہ اظہار صاحب آپ کے لیے پہلی ہے کہ ان کو ایک یورپ کا ملک ہے جو کہ اپنے رومانس اور افسانوی کہانیوں کے حوالے سے کافی مشہور ہے تو وہاں کے ambassadorship کی جو ہے نا وہ ایک لولی پاپ ان کو دکھایا گیا ہے اور وہ سنایا کہ کافی خوش ہیں اور اپنے جو ہے پوسٹ نیب چیرمنٹ جو اب لائف ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ اس کا مطلب کوئی امید نہ کی جائے اظہار صاحب نے اچھا اظہار امید اس لیے ہے اظہار صاحب کہ اگین اوپر ایک جج بیٹھا ہوئے سپریم کوٹ کا جس نے سارے کی ساری وہ پانامہ کے سنا ہے ان کی فنگر ٹپ پہ ساری چیزیں ہیں تو کل کلان کو جب یہ نیب کا ریفرنس جو آپ نے بات بلکل ٹھیک جو باکسز کھلیں گے اس میں پر دیکھنا ہوگا کیا ہے تو وہ پھر منیٹنگ ایکچولی شروع ہو جائے گی کہ انہوں نے ایکچولی ریفرنسز کے اندر رکھا کیا ہے جناب آج تک جتنے مہمان آئے ہیں پڑھے لکھے اور آپ بھی کسی نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو میں طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں کہ جو جج مقرر کیا ہے نیب کے اوپر ادالت عظمہ نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا ہے اس کی کام کی نویت کیا ہے کیا وہ نیب کو دیورنگ پریپریشن آف ریفرنسز تیاری کے دوران یہ ہدایات دے سکتا ہے کہ اس طرح تیار نہ کرو ریفرنس اس طرح کرو سپرویجن کر سکتا ہے یا انٹروین بھی کر سکتا ہے انٹروین کر سکتا ہے یا نہیں اچھا اب سپرویجن وہ اس طرح دو قسم کی سپرویجن ہوتی ہے ایک سپرویجن تو یہ ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں یہ دیکھوں یہ گاڑی یہاں حفاظت سے کھڑی رہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں اور ایک آدمی آ کر لے جاتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ میں اس آدمی کو روکتا ہوں تو وہ پہلی قسم کی سپرویجن کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن نیب جو ریفرنسز تیار کر رہی ہے اس کے اندر ٹیکنیکلی یہ ایویڈنس رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا اس طرح اس میں وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتا اچھا اظہار صاحب بالکل آپ کی بات ٹیک ہے لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پتہ کرنے کی ہم نے کوشش کی آپ کے سوال کے بعد پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا اٹھایا تھا کہ وہ کیا رول ہے اس کی دیکھیں اب مانیٹنگ جج ہونے کے ناتے وہ جج جس نے سارا کیس سنا ہے کہ مجودگی کے اندر جو نیاب کر پاسکوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتے کہ کوش خواب ہی رہ جائے ان کے پاس اتنا وہاں روم آویلیبل نہیں ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہے اس کے اندر کچھ وہ اونچ نیچ کر سکے کہ کچھ ٹیمپننگ کر سکے کیونکہ وہ سارے کا سارا ایویڈنس پرائیمنٹس جو ہماری وزارت اعظمہ جو ہے جو ہماری عدالت اعظمہ ہے اس کے فورم پہ ویٹ ہو کے آیا ہوا ہے اس لحاظ سے تھوڑا سا امید کی جا سکتی ہے اگر میں اپوزیشن کی بات کروں میں اگلے پوائنٹ پر آتی ہوں ازار صاحب اگر تو کوئی ایسا ڈیسیزن آ جاتا ہے اور نیب کی جو چابی ہے واقعی کام کر جاتی ہے اگر خواب کہہ رہے ہیں کہ سپرویجن میں سپریم کورٹ کے اور کہیں ناہلی کی طرف یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو نون لیگ برداشت کرے گی ایسا ڈیسیزن کو ناہلی نہیں اب وہ جیل میں جائیں گے ناہل تو وہ ہو چکے ہیں انیشیل سٹیج کے اوپر یعنی اگر اس کو ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جی اب یہ پورا سیاسی کریئر ختم ہو گیا نون لیگ جو ہے نا یہ اب تیتر بیتر ہونے کے قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے یہ رابطہ ہے اس پوائنٹ کا ہمارے پہلے پوائنٹ سے کہ میاں صاحب وہاں کسی بات پر کسی وجہ سے وہاں موجود ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نیب کے ریفرنسز میں کوئی جان ہے اور یہ سزائیں ملیں گی تو پھر تو وہاں سے نہیں آئیں گے اور یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا گمان ہے کہ مستقبل قریب میں ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے جیسے ہی اس میں سے کچھ نکلا پازیٹیو اور سزائیں ہوئیں تو پھر نون لیگ کا جو وجود ہے وہ بلکل بکھرنا شروع ہو جائے گا وہ لوگ جن سے وہ اب رابطے کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں پھر وہ اس طرف ہو جائیں گے اور اس کا وہی حال ہو جائے گا جو مشرف حکومت ختم ہونے کے بعد قابلی کا ہوا تھا یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز بہت سی ہیں اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہے ان کی ازائم تو بہت ہی بلند ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ میاں نباز شریف صاحب وہ پوری کی پوری جو شریف فیملی ہے ان کو مائنس کر دیا جائے پاکستانی سیاست سے لیکن یہ بڑی ذمہ داری خاص طور پر نیپ کے اوپر بھی آئید ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا ریفرنس بناتا ہے آیا ثبوتوں کی بنیاد پر یا پھر کہ نہیں ایک مختصف وقفہ اس کے بعد روہنگیہ کی مسلمان نہ صرف یہ کہ مسلم کمیونٹی لیکن بلا آخر جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس میں کہ نیوزیلینڈ برطانیہ اور کینیڈا بھی شامل ہیں یہ ممالک بھی اب ہم آواز ہو کے مسلم برادری کے ساتھ روہنگیہ کے مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کتنا اس کا اثر پڑ سکے گا اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد بریک کے بعد نیوز روم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں روہنگیہ کے مسلمان کافی عرصے سے کرائسز میں یہ ضرور کمیونٹی تھی لیکن آہستہ آہستہ پچھلے چند روز میں جس طرح مسلم برادری پاکستان بھی اس میں شامل ہے کھڑی ہوئی ہے آواز بلند کی ہے بلاخر عرب لیگ میں بھی اس حوالے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اب جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس میں نیوزیلینڈ کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک شامل ہیں یہ بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ سشو کے اوپر برما کو کم از کم پریشرائی ضرور کیا جائے خاص طور پر جو ان کی رہنمہ آنکسان سوچی ہیں ان سے بھی جو اعزازی شہریت مختلف ممالک کی وہ بھی اب یہ کوشش کی جاری ہے اس پہ کینیڈا سر فہرست ہے کہ وہ واپس لے جائے ازار صاحب ان تمام انٹرنیشنل پریشرز کے بات بھی آپ کو لگتا ہے جس طرح سوچی صاحبہ نے کچھ روز پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور یہ سرہ سر جھوٹی خبریں ہیں تو آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے گا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کوششیں ہیں ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کوئی توسیق نہیں ہے کوئی حام آنگی نہیں ہے دیکھیں یہ انفرادی کوششیں ہیں ملکوں کی یہ دو محاظوں پر لڑی جا سکتی ہے روہنیا کے لوگوں کے لیے جانگ ایک ان کو اگر ہم نے ایز مسلمان پیش کرنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہے تو پھر جب تک تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر ایک آواز نہیں اٹھائیں گے اور برما کی حکومت پر پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا عرب لیگ جو ہے عرب لیگ کا کیا مطلب ہے اگر انہوں نے اوائی سی بنائی ہوئی ہے تو اوائی سی اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتی برما کی حکومت کہہ سکتی ہے کہ آپ عرب لیگ کے ہیں آپ کو اس سے کیا ہے دوسرا جو محاذ ہے وہ انسانی بنیادوں پر ہے کیونکہ دیکھیں اگر کینیڈا برطانیہ اور نیوزی لینڈ آئے ہیں تو مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ اس کو مذہبی کم اور انسانی ایک جو ہے انسانی اخوہ کی پامانی زیادہ کنسل اس کے طور پر پیش کریں تاکہ اس میں دوسرے ممالک بھی آ جائیں میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا لیکن جو افسوس کی بات ہے جو بہت قلق کی بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک مسلمان ملکوں کے وزرائے خارجہ یا ان کے حکمران اس بات پر اکٹھے نہیں ہوئے کسی مسلمان ملک کو اتنی توفیق نہیں ہوئی پاکستان سمیت ایران سمیت ترکی سمیت ٹھیک ہے ترکی نے انیشیٹیو لیا اس کی خاتون نے اول بنگلہ دیش میں پہنچی ہیں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہوسٹ کرے ایک کانفرنس چلیں اگر پچاسی فیصد ستن فیصد بھی مسلمان ملک وہاں آ جائیں تو اس کا ایک اثر زیادہ پڑے گا زیادہ اثر پڑے گا خوابہ کی بتائے گا پاکستان نے جتنا بھی کنٹریبیوٹ کیا لیکن ساری ریسپونسبلٹی کیسے سانہے میں ترکی جیسا ملک اس کو لیٹ کر رہا ہے اس ایشو کو کی ریزولو لیکن جو ریسپونسبل ہیں مسلم کمیونٹی کو لیٹ کرنے کا رول پلے کرنے والے ممالک ہیں ان کی طرف سے جیسے اظہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آواز نہیں آتی وہاں سے یہ تو ایک نئی چیز نہیں ہے مسلم امہ کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم جب سے میں نے وہ اسنبالی ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں اور ابھی وہی حالات چل رہے ہیں کہ کاش یہ مسلم امہ کٹھی ہو جائے کسی ایشو کے اوپر بہت بڑا انسانی سانہ ہے اور میرے حال میں موڈرن ہسٹری کے اندر جس طرح یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں ہیومن بینگ کی ہسٹری کے اندر موڈرن ہسٹری کے اندر یہ ایک بڑی ہی ایک ہفناک سیچویشن ہے ایک جو اس ساری سیچویشن میں جو رول ہے اظہار صاحب میرے حال میں میڈیا کے حوالے سے اور اسپیشلی پاکستانی میڈیا بڑا زبردست طریقے سے میرے حال میں اس ایشو کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے دنیا میں اور بھی لوگ جو ہیومن رائیس ایشو ہیں لیکن پاکستان کے اوبرول میڈیا الیکٹرونک میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے اس ایشو کو بڑا زبردست طریقے سے ہائیلائٹ کیا ہے اور پوری دنیا کی توجہ دلائی ہے یقینی طور پر جب یہاں پہ میڈیا ہائیلائٹ کرتا ہے تو پوری دنیا کے جو ڈیپلومیٹس جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے موالک کو بتاتے ہیں آج بھی جس طرح مظاہرے ہوئے اور کم از کم جو ہے ایک نوک ات دور جب تک کسی پروپر فورم پہ نہیں ہوگا ایسی فورم پہ نہیں ہوگا جس طرح اظہار صاحب نے کہا ہماری مسلم مومہ کی طرف سے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں اس کو نہیں ریز کیا جائے گا عمران ہاں نے تو خط لکھ دیا آج لیکن یہی کاش خط ہمارے گورنمنٹ لیویل کی اوپر لکھ دیتے ہمارے جو پرائمسل صاحب وہ لکھ دیتے اظہار صاحب ایننگ ریز میں ہمارے بزارت خارجہ کی طرف سے کوئی لیٹر لکھ دیا جاتا جس طرح صاحب اینیت انگریزی ہوں دیتے کالیفورنیا پڑے نے ایک انگریزی دا خاتل لکھا نوید کمر صاحب ان کے ہم جماعت تھے نوید کمر صاحب گواہی دے سکتے ہیں ان کو انگریزی آتی ہے ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور رومیٹ بھی تھے سر میں یہاں ایک پوائنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں آل علم کے آگے اور اپنے ناظرین کے سامنے کہ جو ہماری ہیں پرائم منسٹر بنگلہ دیش کی حسینہ واجد حسینہ واجد مجیب الرحمان شاہب کی جو صاحبزادی ہیں اور جو اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانے پر بزد ہیں اس سنس میں کہ پاکستان سے بھی دشمنی کرنی ہے اور مسلمانوں سے بھی دشمنی کرنی ہے ان کا ایک کلپ آج کل بہت چل رہا ہے جس میں وہ ایک انٹریوور کو بتا رہی ہیں کہ نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ برما کا مسئلہ ہے اور یہ بنگلہ دیش سے تعلق نہیں رکھتے اور بڑا انڈیفرنٹ ہے اب حسینہ واجد کے اس بیان میں جو انہیں بتایا ہے اور عرب ملکوں کی خاموشی میں مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا اس نے زبان سے کہا ہے وہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں عرب ملکوں کی جتنی خاموشی اس سلسلے میں افسوسناک ہے اس پر جتنا افسوس اور ماتم کیا جائے وہ کم ہے اور کم از کم یہ کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہے کہ اس ایشو کو اچھا لے لیکن خود پاکستانی گورنمنٹ اور جو باقی گورنمنٹس ہیں مسلم ممالک کی ان کو بھی اس ایشو کو صحیح معنیوں میں ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد ان مسلمانوں کو ان مسلمان بھائیوں کو کچھ رلیف مل سکے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ